نعیم صاحب آپ نے ٹویٹ کی اس کا میں ایک چیز جملہ آپ سے پوچھنا جاتا ہوں بڑی دھواں دار ٹویٹ ہے شہباز بیٹر ڈیسائیڈ ایف ہی وانٹسو پلی ای پوزیٹیو رول ان نیشنل اسمبلی انسٹرکٹ ہیز چمچاز ٹو بیہیو ہاں ڈیر ہی اینڈ ہیز چمچاز میک پرسنل اٹیک آن پرائیم نیسٹر ان دی نیشنل اسمبلی داز ہی وانٹسو سپینڈ مور ٹائم ان جیل یہ والی بات تھوڑی سے آپ سمجھائے گا کیا آپ اس کو کنٹرول کرتے ہیں کہ جیل میں وہ کتنا ٹائم نہیں نہیں دیکھیں پروڈکشن آرڈر اگر ہم نے اس کو ہم نے پروڈکشن آرڈر کو واپس لے لیا تو پھر یہ جیلی میں تو ہیں یہ تو رہیں گے وہی پر پھر یہ نیشنل اسمبلی کیسے آئیں گے میرا یہ مقصد تھا پروڈکشن آرڈر سپیکر کا استحقاق ہوتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ کل کے واقعات کے بعد یہ واضح جواز تھا کہ یہ پروڈکشن آرڈر اگر یہ اس قسم کی تھی ہے تو میں کہتا ہوں یہ تخریب کاری ہے بھئی ایک بجٹ پیش ہونے وارا اگریمنٹ ہو چکا ہے ڈیر دو گھنٹے پہلے کہ بھئی اسمبلی کی کاروائی میں کیا ہوگا اس کے باوجود جب انہوں نے کہ بھئی یہ سیلیکٹڈ پرائیم انسٹر ہے اور پرائی چیف انسٹر بات فرم نہیں جا سکتا وغیرہ وغیرہ اگر یہی انہوں نے کرنا ہے تو پروڈکشن آرڈر جو ہے اس کا کوئی جواز نہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں یہ بیٹھے واپس جا کے جہاں پر ہیں یہ یہ میری رائے ہیں یہ میری سب ہماری پارٹی کی اکثریت کے رائے ہیں نوید صاحب اور خورم صاحب دونوں آپ سے بات کریں گے پہلے نوید کمر صاحب ناریم صاحب آرڈکل سکسٹی سکس ہے جو کہ اسیمبلی کاروائی کو ریگولیٹ کرتا ہے جو اجازت دیتا ہے کسی بھی میمبر کو کہ بغیر کسی قدغن کے وہ جو بولے اس کو پوری پرٹیکشن ہے کسی کوڈ آف لاو میں بھی اس کو نہیں لے کے جائے سا سکتا آئم سوری کہ یہ مغل بادشاہوں کا تو بچھلے والے پرائیم انسٹر کو ہم کہتے تھے یہ تو ان سے پہ آگے نکلے this is a fascist attitude آپ یہ کہتے ہیں نہیں نایم صاحب please I've heard every word every word that you had to say نہیں this is not on آپ تو کہیں اور طرف لے گھیں نہیں اس طرح سے نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا either I'm given a chance to answer or سن لیجے پہلے نوید صاحب سنائیے 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 میں تو آئین کی بات کر رہا ہوں میں آئین کی بات کر رہا ہوں جی جی سنائیے آئین جو حقوق دیتا ہے members of national assembly کو چاہے میں ہوں چاہے آپتاب صاحب ہو چاہے خورم ہوں جاہے عمران خان ہو سب کو وہی حق ہے کہ وہ Florida house پہ اپنی بات جو ہے وہ کریں اگر ان کو کوئی بات ناغوار گزرتی ہے تو اس کا وہ جواب دے سکتے ہیں I'm sorry اگر ہم compare کریں آپ صرف پچھلا والا جو budget PMLN نے پریزنٹ کیا تھا اس میں PTI کا جو attitude تھا kindly اس کی بھی تو tape چلا دے نا تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ PTI کے پرمس کیا کر رہا دیں نویر آپ سے ایک سوال پوچھتا آپ پورے سوال کر لیجے گا مجھ سے تو دیکھیں hackling کرنا یہ بریڈش پارلیمنٹ سے لے کے پاکستانی پارلیمنٹ تک جو ہے it is not abnormal thing یہ تو speaker اس کو control کرتا ہے secondly production order by the speaker by the speaker not the government جو ہے یہ speaker کا اختیار ہے اور یہ conditional نہیں ہوتا کہ آپ یہ کہیں گے تو آپ آ جائے اگر یہ نہیں کہیں گے تو قصیدے جو ہے گانے کے لیے تو نہیں leader of the opposition ہوتا نا he criticizes the government that is why he is there نایم صاحب اب آپ پوچھ لیجے پھر خورم صاحب سے بھی میں اس کا جواب مجھے بھی بات کرنے کا موقع دیں اس کے بعد آپ نایم صاحب سے جواب لے لیں اوکی جی جی ضرور جی خورم صاحب دوزار گیارہ سے چودہ تک تحریک انصاف صرف ایک بد تہذیب پارٹی تھی دوزار چودہ کے دھرنے میں ان کے فوشسٹ روجانات واضح ہونا چروہ ہوئے اور کل کا چویٹ تھا وہ سٹیٹ فورڈ فوشس ریجیچیوٹ ہے مجھے مکمل کرنے کا نایم صاحب بڑی مہربانی آپ کی سوال یہ ہے کہ دیکھیں شہباز شریف نے شہباز شریف نے شستانگ ریجی میں let me be open مجھے کھل کر بات تو کرنے دے نا شہباز شریف صاحب نے بڑے کھل کر بڑے شستانگ ریجی میں کہا میں نیچر کولز تمہیں جیل میں ہونا چاہیے آج کے وزیر آدم نے تو شلواریں کی لی کرنے کی بات کی تھی اس کا جواب پون دے گا شلواریں کی لی کرنے کی بات کی تھی دوسری بات یہ ہے کہ یہ دھمکیاں میری گزارش ہے حکومت کو زید نہیں دیتی حکومت کی طرف سے دھمکیاں فوجس سیچوڈ ہیں اور یہ کہ اگر جو ہے ان کا پروڈکشن آرڈر جو ہے وہ گھڑ بیہیوئر کی کنڈیشن پر دیا گیا یہ ہے فوجس سیچوڈ انہیں اپنی مرضی کی بات کریں گے تو ٹھیک ہے ورنہ ہم انہیں واپس جر میں ڈال دیں